موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ والا عالق و صحابی کا سیدی یا حبیب اللہ یوٹیوب چینل سے کاری محمد ریاض کرشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے آمین صحیح حدیث میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے تمام فرائض مکملوں نماز پومندی سے پڑھتا ہو اور روزے رکھے ہوں گے حج بھی کیا ہوا عمرے بھی کیے ہوں گے ساری زندگی وہ نفل پڑھتا رہا ہوگا قرآن پڑھا ہے قرآن حرز کیا رات بھر اس کی عبادوں میں گزری سجدوں میں گزری کوئی نماز نہ چھوڑی کوئی روزہ نہ چھوڑا یعنی کہ اللہ کے جتنے حق تھے فرائض تھے وہ اس نے پورے ادا کیے لیکن حقوق العبادت میں وہ کموں پیشی کر گیا اب جب قیامت کے دن جب اللہ تعالی حساب کتاب لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی لکھی ہوں گی حج بھی لکھا ہوگا عمرہ بھی کیا ہوگا اور اس نے ساری رات کی باتیں ریاستیں سجدے تسبیحات سب کچھ ہر چیز سارے اعمال صحیح ہوں گے اس کے لیکن حقوق العباد میں کسی کی حبت کی کسی کے پیسے کھا گیا کسی کو گولی مار دی یا کسی کو کسی سے جھگڑا کیا اور کسی سے کسی کا مزاق اڑایا کسی کو گالی دی غیبت کی جھگڑا فساد کرتا رہا ہیرہ پھیری کرتا رہا لوگوں کی ساتھ تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ سب لوگ آ جائیں گے اور وہ لوگ کہیں گے یہ صحیح حدیث آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ لوگ آئیں گے وہ شخص ایک آئے گا یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں اچھا چل اس کی نمازیں تو لے لے اب وہاں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پیسے بدلے پیسے ملیں گے اچھا تیرے پیسے دینے ہیں چل تو اس کی نمازیں لے لے ایک آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے برا بھلا کہا یہ میشہ مجھ سے جھگڑتا رہا تھا اچھا چار روزے تھی تو لے جا روزے اس کے عصے میں آ جائیں گے تیسرا شخص آئے گا یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے اس نے میرے سے کرز لیا تھا وہ واپس نہیں کیا اچھا چل حج تو لے جا پھر ایک اور شخص آ جائے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اچھا عمرہ تو لے جا آہستہ آہستہ اس کی ساری نیکیاں حقوق العباد میں چلی جائیں گی یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ نہ فہمانی کی بچوں کے ساتھ زیادتی کی اچھا اکثر اقاد یہ ہوتا ہے کہ جب بٹوارہ ہوتا ہے تو لوگ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں کچھ لوگ یہ سارے ساک کتاب قیامت کے دن ہوں گے ایک ایک چیز کا حصہ کتاب ہوگا ایک ایک چیز کا یاد رکھیں مت بھولیں کہ اس کا حصہ نہیں ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ دیکھیں جو بہنوں کا حصہ کھا گئے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں یہ سب حصہ کتاب ہوں گے لہٰذا ساری نیکیاں وہ لے جیں گے باقی جو رہ جیں گے نیکیاں تو ختم ہوگی نمازیں بھی گئی روزے بھی گئے حج بھی گئے زکاة بھی گئے عمرہ بھی گیا سجدے بھی گئے رازت کی باتیں بھی گئیں اب جو پیچھے اور لوگ رہ گئے ہیں اب ان کے جو گناہ ہوں گے جو لوگ رہ گئے ہوں گے وہ گناہ اس کو اس کی حصے میں ڈال کے اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا لہٰذا جہاں آپ اللہ کی حقوق پورے ادا کر رہے ہیں وہاں پر حقوق العباد بھی پوری طرح ادا کریں کسی کے ساتھ دغا بازی مت کریں جھوٹ مت بولیں غیبت مت کریں اور کسی سے اگر کوئی آپ نے پیسے لیے ہیں تو فوراں سے پہلے واپس کر دیں اور فساد مت کریں انتشار مت پھلائیں لوگوں میں انتشار پھلانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑنا جس مسجد میں انتشار کی بات کی جاتی ہے یہاں تک حکم ہے کہ اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑنا اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر تسرا آدمی دین میں دین میں فساد ڈال رہا ہے دین میں فساد ڈال رہا ہے وہ جب کوئی ہمارے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو فوراں فتوے جاری ہو جاتے ہیں کہ مولبی صاحب فلان صاحب یہ غلط بات کر گئے ہیں آپ صحیح بات کرو تو پتہ اس بات کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی جہاں کتائی ہوتی ہے وہاں فوراں فتوے آ جاتے ہیں ہماری ویڈیو میں جو ہم نے دروش شریف ڈالی ہلکا سا ہم نے کیونکہ اس میں جو آوازیں ہوتی ہیں کہ وہ بیک گرونڈ سے آواز کوئی کسی قسم کے نہ آئے تو ہم نے وہ ڈالا ہے تو اس پر بھی لوگوں نے کہا جی کہ موزک حرام ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے انتشار پھیلتا ہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اور اگر ہمارے سے کوئی غلط بات اٹھتی ہے تو ہم آپ سے معذر کرتے ہیں انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے اور پھر یا جنت یا توزک اللہ پاک نے یہ انسان کے دونوں چیزیں انسان کو دے دی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دونوں چیزیں انسان کے اندر ڈال دی اچھائی بھی برائی بھی وہ چاہے اچھائی سے برائی کو مٹا دے چاہے برائی سے اچھائی کو مٹا دے یہ اس کی مرضی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ